لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پرگرام انواری شریعت کے اندر آپ کا خیر مقدم ہے آج کا ہمارا موضوع ہمارا ٹوپک ہے وہ گفر اور شرک کے اوپر ہے یعنی کفر اور شرک کا آج بیان ہے پہلا سوال یہ ہے کہ شرک کسے کہتے ہیں خدا تعالیٰ کی ذات اس کی صفات خدا تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شرک دھیرانا شرک ہے ذات میں شرک دھیرانے کا مطلب یہ ہے کہ دو یا دو سے زیادہ خدا ماننا یہ شرک ہے جیسا کہ عیسائی لوگ تین خدا مان کر مشرک ہوئے اور جیسے ہندو کئی خدا ماننے کی وجہ سے مشرک ہوئے اور صفات میں شرک دھیرانے کا مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی صفات کی طرح کسی دوسرے کیلئے کوئی صفت ثابت کریں یعنی سننے والا اور دیکھنا والا یعنی سننا اور دیکھنا جیسا کہ خدا تعالیٰ کے لیے بغیر کسی کے دی ہوئے ذاتی طور پر ثابت ہے اسی طرح کسی دوسرے کیلئے سننا اور دیکھنا وگلہ ذاتی طور پر مانیں کہ بغیر خدا کے لیے اسے یہ صفت خود حاصل ہے تو یہ شرک ہے اور اگر کسی دوسرے کیلئے عطائی طور پر مانیں کہ خدا تعالیٰ نے اسے یہ صفتیں عطا کی ہیں تو یہ شرک نہیں جیسا کہ خدا تعالیٰ نے خود انسان کیلئے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا بارہ نمبر انتیس اور رکو نمبر انیس یعنی ہم نے انسان کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا ہے یہاں پر یہ بات زید نشک کریں کہ خدا تعالیٰ کی جو صفت ہے سننا اور دیکھنا یعنی خدا تعالیٰ بھی سنتا ہے اور دیکھتا ہے اور انسان بھی سنتا ہے اور دیکھتا ہے لیکن ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا دیکھنا اور سننا اس کا ذاتی ہے یعنی یہ صفت خدا کو کسی نے عطا نہیں کی خود خدا تعالیٰ کی یہ ذاتی صفت ہے اور انسان بھی دیکھتا ہے اور سنتا ہے لیکن انسان کا دیکھنا اور سننا یہ اس کا ذاتی نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عطا کی ہے تو وہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے تو یہ اگر انسان کسی کے انسان بھی سنتا اور دیکھتا ہے یہ خود اسے یہ صفتیں اگر حاصل کوئی اگر مانتا ہے تو یہ شرک ہوا پھر اگر وہی جانے کہ جو سننا اور دیکھنا انسان کے اندر یہ صفت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہے تو یہ شرک نہیں اگلا سوال یہی کہ کفر کسے کہتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ ضروری آتی دین میں سے کسی ایک بات کا انکار کرنا کفر ہے جو چیز دین کے اندر ضرور ہے فرض ہیں جو دین کے اندر داخل ہیں ان میں سے کسی ایک چیز کا انکار کرنا بھی کفر ہے اور ضروری آتی دین بہت ہیں ان میں سے چند میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں نمبر ایک خدا تعالیٰ کو ایک اور باجیب و وجود ماننا اس کی ذات و صفات میں کسی کو شرک نہ سمجھنا ظلم جھوٹ بغیرہ تمام قیوب سے تمام عیبوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پاک ماننا اس کے فرشتوں اس کی تمام کتابوں کو ماننا قرآن مجید کی ہر آیت کو حق سمجھنا اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کران کی نبوت کو تسلیم کرنا ان سب کو عظمت بالا جاننا انہیں ضدیل اور چھوٹا نہ سمجھنا تمام نبیوں کی تعظم کرنا ان کی ہر بات جو قطعی اور یقینی طور پر ثابت ہو اسے حق ماننا حضور علیہ السلام یعنی ہمارے نبی محمد مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خاکم النبیین یعنی آخر نبی ماننا ان کے بعد کسی نبی کے پیدا ہونے کو جائز نہ سمجھنا قیامت حساب و قطع و جنت و جوزت کو حق ماننا نماز روزہ حج زکاة ان تمام کی فرضیت کو تسلیم کرنا زنا چوری اور شراب نوشی وغیرہ حرام پتعی کی حرمت کا اعتقاد کرنا یعنی جو چیزیں اسلام کے اندر حرام کر دی رہی ہیں انہیں حرام جاننا اور کافر کو کافر جاننا وغیرہ وغیرہ تمام اسی چیزیں ہیں جو اسلام کے اندر ضرور یادی دین میں سے شامل ہیں ان تمام چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا انکار کرنے والا بھی کافر ہیں کسی سے اگر کفر یا شرک ہو جائے تو کیا کریں اگر کسی نے کفر کرا یا شرک کرا تو اسے چاہیے کہ سب سے پہلے توبہ کریں اور تجدید ایمان کریں بیوی والا ہو تو تجدید نکاح کریں اور مورید ہو تو تجدید بیعت کریں یعنی سب سے پہلے توبہ کریں اس کے بعد تجدید ایمان یعنی نئے سیرے سے کلمہ پڑھ کر اسلام کے اندر داخل ہو بیوی والا ہو یعنی اگر اس میں نکاح ہو چکا ہو تو دوبارہ نکاح کریں اور اگر کسی پیر سے اگر وہ مورید ہوئے تو اسے دوبارہ بیعت کرنا ہوگی اگلا سوال یہ ہے کہ کفر و شرک کے علاوہ کوئی دوسرا گناہ ہو جائے تو کیا معافی کی صورت ہے کفر شرک کے علاوہ کوئی دوسرا گناہ ہو جائے تو معافی کی کیا صورت ہے تو اس کا جواب یہ ہے سب سے پہلے تو توبہ کریں خدا تبارہ بطالہ کی بارگاہ میں روئے گرگڑائے اپنی گلتی پر نادم ہو اور دل میں پکا ایٹ کریں کہ اب کبھی اسی گلتی نہ کروں گا صرف زبان سے توبہ توبہ کر لینا یا گال پر تپڑ مان کے توبہ توبہ کر لینا کافی نہیں اللہ تبارہ بطالہ کی بارگاہ میں روئے گرگڑائے اور اپنی گلتی پر نادم ہو اور پکا دل میں اہد کریں کہ آئندہ ایسا گناہ نہ ہوگا اگلا سوال یہ ہے کہ کیا ہر قسم کا گناہ توبہ سے معاف ہو سکتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ جو گناہ کسی بندے کی حق تلفی سے ہو جو گناہ کسی بندے کی حق تلفی سے ہو مثال کے طور پر کسی کا مال غزب کر لیا کسی کا مال چورا لیا لوٹ لیا یا کسی پر تحمد لگائے یا کسی پر ظلم کیا تو ان گناہوں کی معافی کیلئے ضروری ہے کہ پہلے اس بندے کا حق واپس کیا جائے یا اس سے معافی مانگی جائے پھر خدا تبارہ بطالہ سے توبہ کریں تو ہو سکتا ہے معاف اللہ کر دے اور جس گناہ کا تعلق کسی بندے کی حق تلفی سے نہیں ہے بلکہ صرف خدا تعالیٰ سے ہے تو اس کی دو قسمیں ہیں ایک وہ جو صرف توبہ سے معاف ہو سکتا ہے جیسے شراب موشی کا گناہ ہے اور دوسرے جو وہ گناہ جو صرف توبہ سے معاف ہو سکتے ہیں دوسرا یہ وہ گناہ جو صرف توبہ سے معاف نہیں ہو سکتا جیسے نمازوں کو نہ پڑنے کا گناہ اس کیلئے ضروری ہے کہ وقت پر نمازوں کو عدا کی جائے نمازوں کو عدا کرنے عدا نہ کرنے کا جو گناہ ہے اس کیلئے ہی سب سے بلے اللہ کی بارگانہ توبہ کریں اور پھر جو نمازیں باقی ہیں جو نمازیں قضاء ہیں ان نمازوں کو عدا کریں اور اگر آخری عمر میں بندہ پہنچ چکا ہے یعنی ایسی عمر میں پہنچ چکا ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتا وہ زیادہ ضعیف اور کمزور ہو چکا ہے تو اسے چاہیے کہ ان نمازوں کے بدلے فدیہ کی وسیعت کر کے جائے آپ کو یہ راہ اچھا لگا ہوگا ہم آپ سے امید کرتے ہیں